جس طرح یہ مظالم باتے ہیں اسی طرح اس دور میں ایک بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے بڑا ظلم بربریت کے پہار کرتا تھا اور ستایا کرتا تھا لوگوں کو طرح طرح کی عذیتوں میں طرح طرح کی باتوں میں اُجھا کے رکھتا تھا اور اُجھا اُجھا کر کے بال بٹو اور نیجا دولت کمال لیے اور اتنے دولت کمال لیے اتنا ہنس والا بادشاہ گزرا تھا لیکن لوگوں کے غریبوں کے بھون کو چوز چوز کر کے اُس نے جونا چاندی جواہرات موٹیوں کے دیر لگا لیے اور پھر جب موٹیوں کا دیر تیار کرنی جا تو اُس مال کی حفاظت کے لیے اُس نے ایک بہتر مال بنایا مال کو رکھنے کے لیے گھر بنائے اور کہاں بنایا گھر کہاں مال رکھنے کے لیے گھر اور مکانات تعمیر بھی کیا کہ اُس جگہ جہاں پر کوئی انسان کا غزر نہ ہو جنگلوں میں اُس مال کو تیار کرنے کے بعد اُس مکان کو تیار کرنے کے بعد اپنے پوری مال کو سونے چاندی اور جواہرات کو اُس بہتر مال کے اندر مکپل کر دیا اور ایک وزیر رکھا ایک خادم رکھا کہ اُس بہتر مال میں صفائی کرے اور اُس مال کی حفاظت کرے اُس مال کو دیکھے اس لیے اُس نے ایک وزیر رکھا ایک غلام رکھا کہ اُس کی حفاظت کرتا رہے اُس کو دیکھتا ہوتا رہے لیکن ہوتا چاہے وزیر اپنی پوری زمراری کے ساتھ اُس کام کو سر انجام دیتا ہے ایک دل کیا ہوتا ہے کہ بارشاہ وقت اُس راہ سے گزر ہوتا ہے جو وزیر تھا جو جنگلوں میں جو بہتر مال بنائے گئے تھے جو جنگلوں میں جو گھر تعمیر کیا گیا تھا جت میں مال پولی اور چاندی اور جواہرات رکھا گیا تھا اللہ ورک وہ وزیر کو خاتم کے جان سے بات پتر جاتی پہ ساتھ سفائی کر کے وہ گھر کو نکلتا ہے دروازے پر تالہ لگانا گھون جاتا ہے کتنے عرصے میں بارشاہ وقت کا گزر ہوتا ہے جب بارشاہ اپنے بارشاہ جب اس راہ سے گزر ہوتا ہے تو اس کی نظر اپنے بیتر مال اس کے بیتر مال پر ستی ہے اس مکام پر نظر رکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے دروازہ کھلا ہے اور وہ جب دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کیا پتہ ہمارے بیتر مال کے دروازے کھلے گئے کتنے کے بعد پتہ کو اس مال کو تکooooo تکنے کے بعد کیا دیکھا کہ مال میرے صحیح سلامت ہے اتنے میں جو فدیر تھا جو قادم تھا جو نوکر تھا جو رکھا گیا تھا اس کو یاد آیا ہے بڑا صالح بادشاہ تھا در گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس راستے سے گزر جائے اس کی نظر پیتر مال پر پر جائے اور اگر پیتر مال کے تعلق کو کھلا دیکھے گا تو میری چمڑیوں کو ادھیر کے رہ دے گا میرے خون نکال دے گا میری چمڑیوں کو نوج لے گا وہ آبتہ کافتہ ہوا آیا اور آنے کے بعد پیتر مال کے اندر جو بادشاہ اندر رہ گیا اور باغبے وزیر آکر غلام آکر تعلہ بد کر دیتا ہے تعلہ بد کر کے وہ وزیر وہ غلام کلا جاتا ہے تین دن کے عرصے کے بعد وہ غلام آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے وقت کا بادشاہ ہے وقت کا ذرا پسالی اور چابیر بادشاہ ہے اس کی گھروں نکل چکی ہے وہ مناپڑا ہوتا ہے وہ اس کی لاس پڑی ہوئی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آخر باد کیا ہوئی تھی اور کس وجہ سے اس کی موت بناتے ہوئی تھی اور وہ وزیر گھمر آ جاتا ہے کہ یہ بادشاہ وقت اس بیتر مال کے اندر آتا کہ ایسے ہے تو مرنے سے پہلے بادشاہ وقت ظالم بادشاہ دیوار پر اپنے خون سے تحریر کیا تھا لکھا تھا کہ دنیا والوں دیکھ لینا میں پڑا ظلم کر کے تشدد کر کے خریبوں کے مال کو حرف کر کے میں نے اس مال کو جمع کیا تھا لیکن ہوا کیا جب تعلیٰ بند کر کے وزیر چلا گیا جب مجھے ایک دن انسان کی خطرت ہوتی ہے کہ ایک دن بھوکا رہ جائے گا دو دن بھوکا رہ جائے گا تین دن بھوکا رہ جائے گا لیکن جب تین دن سے زیادہ ہو دو دن سے زیادہ وقت گزر جائے تو پھر انسان ہے انسان بھوک سے ندھال ہو چکا ہوتا ہے پیار کی شدت ترپا چکی ہوتی ہے اس کی روح کام پتھی ہوتی ہے کام جاتی ہے تو بچا کرتا تھا بادشاہ کے دات بھی ایسے معاملات پر کہ وہ بھوک سے ندھال ہو جاتا ہے پیار اس کو لگی اور اس کا گلاہ چکا ہوا سک چکا تھا اور وہ کام سے ہوتے تبھی بیتر مال کے بیتر مال کے تیوار کے طرف دوڑتا تھا اور دوڑ کے دوڑنے کے بعد وہ دروازے پر دستک دیتا تھا اور کہتا تھا کہ دروازہ کھلو میں بھوک کا بادشاہ ہو باہر آنا چاہتا ہو مجھے بھوک لگی ہے میں کھانے کو کچھ ملیا مجھے پیس ملیا جائے لیکن کہا کوئی اس کی آواز سننے والا تھا جنگل آگ تھے پہلار تھے جریندے پریندے تھے اس بادشاہ کی آواز کہاں کوئی سننے والا تھا پھر دروازے کو پیٹتا تھا اور جب دروازے کو پیٹ کر تھک جاتا تھا اور کامتا تھا تو کچھ دن کچھ لمحے گزر جانے کے بعد وہ بادشاہ ایڑیوں کے پل چلنا شروع کرتا ہے پیٹ کے پل کھسیرتا تھا اور پھر کیا اس کے ذہن میں آتی ہے کہ میں نے جتبال کو تشدد کر کے جمع کیا تھا سونا اور چاندی جو جمع کیے تھے اسی مال سے ہم کھانے کے بارے میں پوچھیں گے اور اسی سے ہم کھانا کے بارے میں سمال کریں گے سونا چاندی اور چواہیار موٹی یہ قیم کی مال ضرور ہے کھانے کی چیز نہیں ہے یہ قیم کی طاقت تو ہے لیکن تین اشیاؤں کھایا نہیں جا سکتا بتاؤ سونا کھانے کی چیز ہے موٹی کھایا جا سکتا ہے نہیں کھا سکتے تین کی مال ضرور ہے پھر وہ پادشاہ کیا کرتا ہے سونے کے دھیر کے قریب جاتا ہے اور چواہیار جو اس نے بیچ مال کے اندر چماہ کیا تھا اس کے طرف چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے بھوک کی شدت ہے مجھے پیاس لگی ہے مجھے کھانا مل جائے مجھے پیاس کی شدت ختم ہو جائے تو وہ پادشاہ جب سوال کرتا تھا جب یہ کہتا تھا تو رب سوشنار نے اس بے جان سونے کے اندر بے جان تھاتوں کے اندر بے جان پچھروں کے اندر بھولنے کی قوت عطا کرتا ہے رب سنجلال جب بھولنے کی قوت قوت کے بھولائی عطا کرتا ہے تو وہ بے جان پتھر بھول پڑتے ہیں کہ اے وقت کا بادشاہ بڑا سنبھکن کے تشدت کر کے تُو نے مجھے جواب کیا تھا آج مجھے بھوک لگ رہی ہے سرم مجھے کھانے اپنے بھوک کی شدت کو ختم کر لے لیکن سونا لگی کھا سکتے تو باچہے وقت اس پتھر کو اس سونا اور چاندی کی ساتھ کو اٹھاتا ہے اور اپنے ہاتھ پر دے مارتا ہے جب اس کے چسم سے خون کلتے ہیں تو خون کے خون کے خون کے قطرات سے دیوار پر تحیر کرتے ہیں کہ دنیا والوں اس دنیا کی تریب میں مت پڑنا یہ دنیا تریب کی جگہ